السلام علیکم جی تو انم ویزا نے اپنی گوار ٹرپ کی آخرے دن کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں پر انہوں نے خوب انجوائی کیا اور مختلف قسم کے ریسٹورانٹ پر خاص طور پر مختلف قسم کے کھانے انجوائی کرنے کے لئے گئے انم اور اسٹس جو ہیں وہ تقریباً پانچ دن وہاں پر سٹیک کر کے اور خوب سارے شوپی کرنے کے بعد واپس آئے وہاں سے ائرپورٹ سے سانیا بیزا جو ہیں وہ انم کو ریسیب کرنے آئی تو سانیا نے جو ہے وہ اس موقع کی ویڈیو بھی شیئر کی سانیا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی جلوں کہ دیوورٹ کے بعد سانیا جو ہیں وہ تقریباً حیدر آباد میں ہی رہتی ہیں کیونکہ سانیا جو ہیں وہ اب شوپیز میں بھی کافی بیزی ہیں اس لیے انہیں انڈیا میں رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تو دوسری طرف اگر ہم ازاد مرزا ملکی بات کریں تو ازاد کا سکول کیونکہ دوبائی میں ہے تو ازاد کا دوبائی جانا ضروری ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اب اکثر ازاد کی نانو نسیمہ ملزا جو ہیں وہ ازاد کے ساتھ دوبائی میں رہتی ہیں اور وہاں سے انہوں نے ازاد کے ساتھ دو تصاویش شیر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بیٹے کے ساتھ اب دوبائی واپس آ چکی ہیں ازاد بھی کوئی دن پہلے حیدر آباد میں تھا جب ان کی چھوٹیاں ختم ہو گئی تو وہ نانو کے ساتھ واپس دوبائی چلے گئے